پاکستان میں تیزی سے بدلتے ہوئے صحافت کلچر کی وجہ سے آپ سچ بولنے اور خبروں کی صداقت پر اسرار کرنے والے صحافی تیزی سے تنہا ہوتے جا رہے ہیں ان کے مقابلے میں سیاسی جماعتوں سے مالی مفادات حاصل کرنے والے پالتو صحافیوں کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے انڈیمینڈ اہدو کی ایک رپورٹ کے مطابق صحافت اور سیاست میں فرق قائم رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک صحافی اور ایک سیاستدان میں فرق رکھنا لازمی ہے ملک میں جاری سیاسی مہازرائی میں آلہ صحافتی اقدار بری طرح پاعمال ہو رہی ہیں گزشتہ چند ماہ سے پاکستان میں جاری سیاسی بوران میں ملکی میڈیا بری طرح تقسیم ہو چکا ہے میڈیا ہاؤسز فریق بن کر اپنے اپنے مخالفین پر لفظی گولہ باری میں پیش پیش دکھائی دیتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں صحافی اور صحافت نایاب ہو چکی ہے مخاطب ہونے والا صحافی اب کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی ترجمہ نہیں کرتا دکھائی دیتا ہے اگر کوئی صحافی کہہ دے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا تو یہ بات ناقابل یقین سی لگتی ہے کسی بھی صحافی کا ٹریٹر ایکاؤنٹ دیکھ کر بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس جماعت کی حمایت کر رہا ہے سیاستدان اور صحافی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سیاستدان اکثریت کی حمایت کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن ایک صحافی سچ کی تلاش میں سرگردہ ہوتا ہے اگر ایک سیاستدان یا ادارہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے تو ایک سچے صحافی کا کام ہے کہ خبر کی کھوج لگا کر حقیقت عوام کے سامنے لائے اندرونی خبروں کے حصول کے لیے ہر صحافی سیاستدانوں یا پھر مقتدر حلقوں کی قربت چاہتا ہے لیکن دوسری جانب عوام کی نظر میں ایک صحافی کی غیر جانب داری ہی اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے عمران خان کے خلاف ادم اعتباد کی تحریک کی کامیابی کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے ایک حصہ عمران خان کے ساتھ اور دوسرا حصہ پی ڈی ایم یعنی حکومت کے ساتھ ہے یہی حال صحافت میں بھی دیکھا جا رہا ہے ہر صحافی کسی نہ کسی جماعت کی کھل کر حمایت کرنے لگا ہے ٹاک شو دیکھتے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پروگرام نہیں بلکہ کسی سیاسی جماعت کی حق یا مخالفت کی مہم ہے جس میں سچ کہیں درمیان میں ہی دب کر رہ گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ایک صحافی کو نواز لکھ کا متوالہ پیپلز پارٹی کا جیالہ یا پی ٹی آئی کا امرانڈو ہونا چاہیے کیا صحافی یا تجزیہ کار کو تخت لاہور کا کسیدہ گو ہونا چاہیے یا پھر اسے صحافی ہی رہنا چاہیے اس وقت پاکستانی میڈیا سابق وزیر آزم امران خان کی حامی اور مخالف گروہ میں منقسم ہے اور سیاسی منظرنامے پر کشیدگی کے اضافے کے ساتھ ہی اب امران خان کا حامی میڈیا ان کا زیادہ حامی ہو گیا ہے اور ان کا مخالف میڈیا ان کا زیادہ مخالف ہو گیا ہے سینئر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مین سٹری میڈیا میں اسلمریک نون اور موجودہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ اشتہارت کا حصول بھی ہو سکتا ہے میڈیا کے چند ایک چینل امران خان کی حمایت کر رہے ہیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر امران کی مقبولیت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی ایک وجہ تحریک انصاف کی مضبوط سوشل میڈیا ٹیم ہے اب تو پاکستان میں ناظرین نے اپنا پسندیدہ چینل بھی چن رکھا ہے جس کی ساکھ نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ ٹی وی چینل سے زیادہ ایک بھونپو کا کردار ادا کر رہا ہے سیاسی تقسیم اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر کوئی اپنی پسند کے چینل کو دیکھتا ہے جہاں اسے من پسند خبریں دیکھنے کو مل سکیں ایسے میں عوام کا مین سٹریم میڈیا سے اعتماد اٹھ رہا ہے جبکہ سوشل میڈیا پر بھی فیک نیوز کی بھرمار دکھائی دیتی ہے اس صورتحال میں یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ صحافی حقائق پرکنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں ایک ہی واقعے کو دو مختلف ٹی وی چینل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دیکھنے والا ایک کو سچا دوسرے کو چھوٹا قرار دیتا ہے میڈیا مالکان کی سیاسی جماعتوں سے وابستگی میاری صحافت پر اثر انداز ہو رہی ہے دوسری طرف سج بھولنے اور خبروں کی صداقت پر اسرار کرنے والے صحافی اپتیزی سے تنہا ہوتے جا رہے ہیں ان کے مقابلے میں پارٹیوں کے من پسند اور سرکاری اور مالی مفادات حاصل کرنے والے صحافی سیاسی جماعتوں کو پسند آتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی پرموشن کر سکیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا